بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران ایک ائرکرافٹ کیریئر بنانے جا رہا ہے یہ ائرکرافٹ کیریئر کس قسم کا ہونے والا ہے اور ایران کو ائرکرافٹ کیریئر کی کیا ضرورت ہے اور جب یہ ائرکرافٹ کیریئر بن کر تیار ہو جائے گا تو ایران اس کے اوپر سے کون سے فائٹر جیٹس کو اپریٹ کرے گا یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ایران کے پاس ایک پرانا کنٹینر شپ موجود ہے اور یہ شپ اچھا خاصا بڑھا ہے اس شپ کے اوپر ایک وقت کے اندر تیتی سو کنٹینر رکھے جا سکتے ہیں اس شپ کا نام ساروین ہے اس شپ کا آئی ایم او نمبر 9209348 ہے اس کی لمبائی دو سو چالیس میٹر ہے اور اس کی چڑائی بتیس میٹر ہے اس کا انجن انتیس ہزار آٹھ سو کلو وارٹ پاور پروڈیوس کرتے ہیں اس شپ کا امٹی ویٹ چھتیس ہزار چودہ ٹان ہے اور اس کے اوپر اکتالیس ہزار نو سو اکتر ٹان وزن لوڈ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو میں نے آپ کو اس شپ کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں اسی سے آپ سمجھ گئے گے کہ شپ کتنا بڑا ہے اب ایران اس شپ کو ائرکرافٹ کیریئر کے اندر بدل لے اور جب یہ ائرکرافٹ کیریئر بن کر تیار ہو جائے گا ایران اس کے اوپر سے اپنے ہیلیکوپٹرز اور ڈرونز کو آپریٹ کرے گا اس ائرکرافٹ کیریئر کو بنانے کی جو وجہ ہے وہ میرک اور اسرائیل سے ایران کا جھگڑا ہے یہ جھگڑا کیوں ہے اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع ہو گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میرا مقصد اس جھگڑے کو ڈسکس کرنا بھی نہیں ہے یہاں پر صرف میں آپ کو ائرکرافٹ کیریئر کی ڈیٹیل دینے آیا ہوں ان دونوں ممالک کی نیویز اور ائر فورس سے بچنے کے لیے اور ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے ایران اس ائرکرافٹ کیریئر کو بنا رہا ہے اس کے اوپر سے ایران اپنے ڈرونز اور ہیلیکوپٹرز کو اپریٹ کرے گا اور ڈرونز کے اندر ایران کے کامی کاضی ڈرونز بھی ہوں گے جن کی مدد سے وہ دوسرے شپس کے اوپر سوسائیڈ اٹیک کر سکے گا اس کے علاوہ جو ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس ائرکرافٹ کیریئر کو اوپر ایران کافی زیارہ ہیوی ریڈار لگانے والا ہے جن کے اندر ورٹیکل ریڈار بھی شامل ہوں گے اور ہوریزنٹل ریڈار بھی شامل ہوں گے اس ائرکرافٹ کیریئر کی مدد سے ایک تو ایران اپنے دشمنوں کے اوپر نظر رکھ سکے گا اور دوسرا وقت پڑھنے پر ان کے اوپر حملہ بھی کر سکے گا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر کے ساتھ ساتھ ایک سرچ اور ٹریکنگ چپ بھی ہوگا اس ائرکرافٹ کیریئر کی سیکیورٹی کے لیے ایران اپنے دو فری گیٹس کو استعمال کرے گا اور جو ریپورٹس مجھے ملیاں اس کے مطابق یہ ائرکرافٹ کیریئر دوہزار چوبیس کے در بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کے علاوہ چند نیوز جنسز کی جانب سے کچھ تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں جن کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ائرکرافٹ کیریئر کا ڈیک بن کر تیار ہو چکا ہے اور دوہزار تیس کے آخری تک اس ائرکرافٹ کیریئر کے ٹرائز بھی شروع ہو جائیں گے خیر یہ تھی اہم انفرمیشن اس ائرکرافٹ کیریئر کے متعلق اس خبر کو آپ اور زیادہ گہرائی سے کر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یورو ایشن ٹائم کے ایک آرٹیکل کا لنک موجود ہوگا آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس نیوز کو پاڑ لیجئے گا کیونکہ میک ہے انشطان کے اس نیوز کو جہاں پر لمبا کرنے والا بلکل بھی نہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ارسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب تو ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ